اور پنجاب حکومت کی کارکردگی وزیراعظم عمران خان کے لیے بڑا چیلنج بن گئی ذرائع کے مطابق ایک سالہ کارکردگی عوام کے سامنے پیش نہ کرنے پر وزیراعظم نے اظہار ناراضی کیا ہے چھتیس وزراء میں سے صرف ساتھ نے اپنی کارکردگی رپورٹس پر بریفنگ دی ہے پنجاب حکومت کی کارکردگی وزیراعظم عمران خان کے لیے چیلنج بن گئی ہے اسی پر ہم بات کریں کہ شاہد چودری سے شاہد بتائے گا ساتھ نے تو کارکردگی رپورٹس دے دیں باقی کے بارے میں کیا ہے بلکل اس حوالے سے پنجاب حکومت کی کارکردگی وزیراعظم عمران خان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اور خاص کر وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار کے ہوتے ہوئے اور بھی زیادہ چیلنج کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے ایک سالہ کارکردگی پر عوام کے سامنے وزیراعظم کی واضح آدائی تھی بتائیں کہ انہوں نے ایک سالہ کارکردگی کے اندر عوامی مفاد میں کیا کیا کام کیے ہیں کون سے منطوبے شروع کیے ہیں کون سے مکمل کیے ہیں کون سی اصلاحات کیے ہیں تاکہ عوام کو پتا چل سکے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے لیکن ابھی تک اس میں سبائی وزیر ہاؤسنگ سبائی وزیر جیل خانہ جال سبائی وزیر آپاشی سبائی وزیر ایک سائز سمیت متعدد وزرائیتے ہیں جنہوں نے اپنی کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیا ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی کارکردگی رپورٹ جو ہے ابھی تک مکمل بھی نہیں ہو سکی ہے 36 وزراء میں سے صرف 7 وزراء نے اپنی کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تیار کی جس کی بریفنگ جو ہے میڈیا کے سامنے وہ بھی دی گئی ابھی تک جو ہے آشم جواں وقت کی جانے سے میڈیا بریفنگ جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے میاں محمود رشید کی جانب سے میڈیا بریفنگ جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے محمود عوادی کی جانب سے جو میڈیا بریفنگ بھی جانی تھی وہ نہیں دی گئی ہے اسی طرح سبائی وزیرے ٹرانسپورٹ، زکاہ تو اشر، اسی طرح وومن، ڈیویلمنٹ، سمیت، متصل وزرائیتیں ہیں جن کی کارکردگی رپورٹس ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں لاچا سکی اور اب مولانا فضل الرحمن کا جب ازادی مارچ آ رہا ہے اس حوالے سے عوام جو ہے وہ کارکردگی کے حوالے سے بھی سوال کریں گے اس حوالے سے بھی وزیراعظم کا واضح اظہار نراض کی جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ پنجاب حکومت کی جو کارکردگی ہے اس سے عوام کو نظر آنا چاہیے بتائیں کہ آپ لوگوں نے ابھی تک جو ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہد آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا